وہ در ابھی سندھ کا گورنر بنائے ہیں وہ جب آپ سندھ کا گورنر دیکھیں اور مولا جٹ دیکھیں کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا اس میں سے یعنی وہ لوگ جن کو جیلوں میں ڈالنا تھا وہ ساٹھ فیصد یہ جو کیبنٹ بنائی ہے ساٹھ فیصد کیبنٹ زمانت پہ ہے چیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا ہے کہ آصف زرداری کو تو بھارت میں میسٹر ٹین پرسنٹ کہتے ہیں ان کی کرپشن پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں سندھ کے گورنر اور مولا جٹ میں کوئی فرق نہیں آدھی کابینہ پر چوری کے کیسز ہیں اور آصف زرداری اس کے اوپر کتابیں لکھی ہوئی ہیں چوری پہ اس کے باہر ایک کتاب ہے کیپٹلزمز اکیلیز ہیل وہ کتاب ریمنٹ بیکر نے لکھی ہوئی ہے کہ کتنی چوری اس نے اور نواز شریف نے کی اخباروں میں ان کے آرٹیکل آئے ہوئے ہیں باہر کی دنیا نے اس کو ٹین پرسنٹ کہتے تھے نیب اس کو پکڑ رہی رہی نیب اس کے کیسز ختم کرتی جا رہی ہے ملک پر چوروں کو بٹھانا سیاست نہیں ان کے خلاف اب ہمارا جہاد ہے قومیں پہلے اخلاقی اور پھر معاشی طور پر مرتی ہیں چیئرمن تحریک انصار عمران خان نے کہا کہ چوروں کی خلامی سے بہتر ہے میں مر جانا چاہتا ہوں ان خیالات کا اعداد عمران خان نے جامعہ سرگوطہ میں پنجاب آئی ٹی بورٹ کے تعلیم اور ہنر کے ساتھ ساتھ پروگرام کے تحت منقلہ تقریب میں کیا چیئرمن پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ گورنر پنجاب کو کس نے اجازت دی کہ سیاسی لیڈر کو طلبہ سے خطاب سے روکے گورنر پنجاب سے کہتا ہوں کہ طلبہ ملک کا مستقبل ہے انہوں نے گورنر پنجاب کو مخاطب کر دیا کہا کہ حکمرانوں کو نہ سنے مجھے پچاس سال سے لوگ جانتے ہیں ان کو سزا ہونے والی تھی سولہ عرب روپے کی ایف آئی اے کا کیس کہ انہوں نے چپڑا سی مقصود چپڑا سی اور ان کے نام پر سولہ عرب روپے لیا سولہ سو کروڑ روپے اس کو پرائم منسٹر بنا دیں وہ اساق دار جو ریٹن سنے ذرا اس نے ریٹن ایفرڈ ڈیوٹ دیا ہوا ہے سن دو ہزار میں مجھسٹریٹ کے سامنے کہ میں شریف خاندان کے پیسے چوری کر کے لندن بھیجتا تھا میں منی لانڈرنگ کرتا تھا کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے اس کی اس کو فرائنس منسٹر بنا دیں وائس آف نیشن کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں موسیقی